اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو عبید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیغوانی کی ڈرائنگ شیئر کرنے لگوں جیسے آپ کو سمجھانا ہے اس نے آپ نے اس کے مطابق جو ہے نا حال چھاتی کے لیے اپنا حساب نکالنا ہے سکیل سے اور اس کے مطابق کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ شیغوانی میں بھی جو مستے نصائد ہیں وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپ دیکھ لیتے ہیں لمبائی ہے اس کی چالیس چھاتی چالیس ہے فکس ناپی ہوئی ہے ہم نے اور کمر ہے اس کی ساڑھے چھتیس سکویر چھوڑر ہے تیرہ سترہ کراس بیک ساڑھے پندرہ ہاف بیک سترہ اور بین اس کو سترہ ہم لگانا ہے یہ ناپ لینے کا طریقہ آپ میری کوٹ واسکٹ کی ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کی کراس بیک اور یہ ساری چیزیں کون کون سی جگہ کو کہا جاتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو میں یہ بلیزر کے کپڑے پر کاٹ رہا ہوں تو جو کپڑے کا کٹھا پیس ہوتا ہے یعنی سانجی سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اس طرف رکھنی ہے یہ میں بلیزر پر کاٹ رہا ہوں آپ لوگوں کو سب جانے کے لیے تب میں اس وجہ سے یہ لائن لگا یہ نیچے جتنا دفاؤ آپ رکھتے ہیں دو کنچ لکھ لیا کریں دو دھائی انچ ایسے یہ نیچے والی سائیڈ ہے بیک سائیڈ رینگ ہو رہی ہے چالیس انچ اس کی لیندھ ہے دوستو تو جتنی ہماری لیندھ ہے اتنے پہ ہی ہم نے اس کو نشان لگا دینا چالیس پہ اور ادھر سے بھی اس کو چالیس پہ نشان لگا دینا چالیس ہماری چھاتی ہے چالیس چھاتی کا چوتھا حصہ کریں گے تو وہ آئے گا دس دس چوکر چالیس اور ہاپ بیک ہے ہماری سترہ انچ سترہ انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اور یہاں سے بھی دس چوکر چالیس اور سترہ انچ پہ ایک نشان لگائیں گے ابھی ان لائنوں کو میں زیدہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ بر میں چل رہے ہیں یہاں پہ ہم نے گلے کے لیے نشان لگانا چاہتی کہ باروں ایسے پہ یہ بیس دونہ چالیس اور اس طرف ہم دیکھیں کیا رہا ہے سوہ تین انچ سوہ تین انچ پہ ایسے ہی نشان لگانا ہے دوستو اور آگے تین سوتر جو ہے نا اس میں سلائی مالجن دینا تین سوتر ہم نے سترہ انچ ہمارا شولڈر ہے اس لائن سے ناپیں گے سترہ کا آدھا آئے گا ساڑھے آٹھ انچ آدھا انچ سلائیڈ میں چلا جائے گا دو سوتر جو آنا یہاں پہ نم کے لیے لیا جاتا ہے دوستو اب اس کی ڈاؤننگ آپ مینولی بھی لے سکتے ہیں اور سکیل پہ بھی لے سکتے ہیں مینولی ڈاؤننگ لینے کے لیے یہ طریقہ کہ جو ہمارا یہ دس کا بریکٹ ہے اس کو آدھا کر لینا یہ پانچ آئے گا اس پانچ کو مزید آدھا کریں گے تو یہ ڈھائی آئے گا اس ڈھائی میں سے ڈیڑھ انج منس کر لیں گے تو یہ ایک ان جو بچے گا یہ ہماری ڈاؤننگ ہوگی دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے کلاس بیک اس کی دیکھتی ہے ساڑھے پندرہ ساڑھے پندرہ کا آدھا کریں گے تو وہ آئے گا جو ہے نا پونے آٹھ اور آدھا ان جو ہے نا اس میں سلائی کے لیے جو ہے نا وہ مارچن دیا جاتا ہے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے اس کو چھاتی کا نشان لگانا ہے یہ چھاتی والی لائن ہے اس کا چوتھا حصہ لگائیں گے دس چھوکہ چالیس اور ایک انچ میں ہم نے تیار دوزنگ دینی ہے بیک میں کتنی دوزنگ دینی ہے دوستو ایک انچ تیار دوزنگ دینی ہے یقیناً آپ اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور کمرہ ہماری ساڑھے چھتیس نو چھوکہ چھتیس نو انچ ایک ستر اس کا چوتھا حصہ آگیا دوستو اور ایک انچ میں ہم نے لوزنگ دینی ہے اب یہاں سے ہم اس نشان سے ہم کمر تک جو یہ نشان آ رہا ہے دوستو یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے چھتا حصہ لگانا ہے چھاتی کا چالیس کا چھتا حصہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے بیک دونہ چالیس تو یہ ساڑھے چھنچ ایک ستر آ رہا ہے اس طرف سے ہم نے ساڑھے چھنچ اور ایک ستر پہ جو ہے نا ایسے نشان لگا لینا دوستو یہ ہے اور اس لائن سے آدھائیں نیچے ایسے ہم نے ایک نشان لگا لینا دوستو ابھی اپنے سکیل کی نوپ کو جو ہے نا اس نشان پہ رکھنا ہے اور ادھر سے اس کو یہ جو ہم نے آ دی ہیں نیچے اتا رہا ہے اس پہ رکھ کے ایسے تو یہ اپنی سیدھی لائن لگا دیں گے ہم نیچے گھے رکھے لئے یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی دوستو اب اس کو ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں اس کو اپنے لیے ہم نے شیپ کر دیا میرے دوستو ایک انچی ہم نے بیٹ میں لوزنگ ڈالی ہے اور ایک ان لوزنگ ہی ہم پھرانٹ پہ ڈال رہا ہوں گے دوستو یہ یقینا بہت بہترین آتی ہے باڑی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ سائیڈ میں انچ سوہ انچ جو ہے ہم ہم مارچن پھرانٹ میں بھی چھوڑنا ہے اور بیک میں بھی چھوڑنا ہے دوستو اور یوں اس لائن سے سوتر دو سوتر ڈیڑھ سوتر تک ایک ڈیڑھ دو تقریباً اس سے زیادہ نہیں جانا دوستو ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے سلائم آجل چھوڑنا ٹھیک میں دوستو دوستو یہ فرانٹ والی سائیڈ ہے فرانٹ سے ہم نے چار انچ کپڑا چھوڑنا ہے ایسے چار انچ کپڑا چھوڑ دینا ہے پھر اس کو سیدھی لائن لگا لینا ہے دوستو یوں اس کو سیدھا کر لیں گے پھر اینچ ڈیڈ اینچ اوپر کپڑا چھوڑ دینا ہے دوستو ایسے پھر اسی ترتیب سے نشان لگائیں گے آرمال کے لیے دس چوکہ چالیس چوتھا حصہ کمر کے لیے سترہ پہ نشان اور لینڈ ہے ہماری چالیس چالیس پہ ایک نشان لگا دینا اور یہاں سے بھی دس اور یہ سترہ چالیس پہ ایک نشان لگا دینا دوستو اور ان کو سیدھا کر لیتے ہیں پھر آپ کو منٹ رائن کر کے دکھاتا ہوں آگے چیک کرتے ہیں اس کو انشاء دوستو شیروانی میں ست سے اہم پارٹ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ بیک ڈرائنگ کی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو آدھا انچ اوپر اٹھانا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو آدھا انچ اوپر اٹھانا ہوتا ہے آپ اس کو سٹارٹ میں بھی ساڑھے دس رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ڈرائنگ کی ہے دوستو یوں اس کو آدھا انچ جو ہے نا ہم نے بڑھا دیا نیچے یعنی بیک ہماری ساڑھے دس پہ آئے گی فرنٹ ہمارا دس پہ آ رہا ہوگا دوستو یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب یہاں پہ ہم نے تختی لینے ہیں دوستو چالیس کا چوتھا حصہ آئے گا دس تو اس میں سے ایک انچ کم کر کے ایسے نشان لگانا تختی کے لیے نو پہ اور یہاں پہ بھی ایک نشان لگانا ہے نو پہ پھر گلے کے لیے ہلکا سا نشان لگانا ہے چھاتی کا بروہ ایسا جو ہم نے لیا ہوا دوستو وہ نشان لگانا ہے چھاتی کے بروہ ایسے سے آگئے پونی انچ گلے کے لیے نشان لگانا ہے اور ایک انچ کا نشان یہ اپنا یہاں پہ چھاتی کا سکس چیک کرنے کے لیے لگانا ہے اب اس ایک انچ والے نشان پہ اپنا سکیل رکھیں گے ایسے اور کمر والے نشان پہ اور یہ چھاتی والے نشان پہ ایسے ہلکا سا ایک نشان لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھٹا حصہ دیکھنا ہے چالیس چھاتی کا یہ چھٹے حصے لکھے ہوں ہیں دیس دونہ چالیس سامنے کیا آرہ ساڑھے چھ انچ ایک ستر اب یہاں سے ایک انچ اوپر ایسے اور یہاں سے ایک انچ اوپر ایسے اور اس طرف سے ہم نے آدھا ہے اسلاحی مارجن چھوڑ دینا ایسے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی ادھر کیا آ رہا ہے ساڑھے چھ انچ اور ایک ستر اپنا پورا باروں آ رہا دوستو یوں اپنا باروں اس میں لازمی چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تختی کے لیے نشان لگانا ہے دوستو ابھی گلہ ہم دیکھیں گلہ ہمارا سترہ اور چھاتی ہماری چالیس تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم چالیس کہاں آ رہا ہے بیش دونہ چالیس یہ باروں میں ادھر لگا دیں گے اس کو اور پھر یہ جو ہم نے حالے کے لیے نشان لگایا باروں میں سے آگے اس سے ایسے جو ہے اس کو سیدھا رکھ کے نشان لگائیں گے یہ نشان یوں نہیں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے دوستو بلکہ اس کو سیدھا یوں ہونا چاہیے اور یوں جو ہے نا اس کو اپنے لیے ہم حالے کے لیے ڈرائنگ کر لیں اب بیک میں ہماری یہاں پر ڈاؤننگ نکلی تھی ایک انچ تو آدھا انچ اس ایک انچ میں جمع ہوگا تو پھرنٹ کے لیے وہ ڈاؤننگ ہو جائے گی ڈیڑ انچ یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی دوستو اب گلے کے لیے ناپ لے لیں گے آدھا ہیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا تو باقی کے حالے کو ناپ لیتے ہیں اس ساڑھے تین اچ ایک ستر اس ساڑھے تین اچ ایک ستر کو اس لائن پر رکھنا ہے ایسے تو یہ ساتھ ساتھ ناپ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہمارا سترہ انڈ بین کہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہمارا سترہ انڈ بین تو اس نشان سے آگے پونی انچ پر ایک نشان پھر اس سے آگے پونی انچ پر دوسرا نشان یوں اس کو نشان کر لیں گے دوستو اب اس سلائی یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوا یہ یہ سلائی آئے گی اس کی اوپر اس سلائی والے نشان کو اس سلائی والے نشان کے ساتھ ایسے رکھ لینا ایسے یوں ملا کے اور اس کو یہاں پہ ایک نشان لگا دینا اور ادھر بھی ایک نشان لگا دینا اب اس میں سے ہم نے دو ستر کم کرنے ہیں دوستو یہ وہ دو ستر ہیں جو ہم نے بیک میں یہاں پہ نم لگانے کے لیے دیئے ہوں ہیں کرنٹ پہ نم نہیں لگائی جاتی تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہم نے بیچ میں سے مائنس کر دی ہے اور یوں ایک نشان لگا لینا تختی والے نشان سے ایک انچ اوپر ایسے نشان لگانا ہے اور اس نشان سے ڈیڑھ انچ اوپر ایک ایسے نشان لگانا ہے دوستو یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب اس کو شیپ کر لیتے ہیں کمر والی لائن تک ایسے اس کو شیپ کر لی نہیں اپنے نشان کے ساتھ اور یہ جو کمر کا مارکہ آ رہا ہے ہمارا یہ دوستو اس کو بالا بھل کہا جاتا ہے اس کو بالا بھل کہا جاتا ہے اور اس کو یوں شیپ کر لیتے ہیں دوستو یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس سیریے کو یوں ایک سائٹ کو بٹن ٹیک والی کو گور کر دینا اب اس لائن سے ہمارا حساب شروع ہوگا یہ جو لائن ہے دس چوکہ چالیس اور ایک ان جو ہے نا اس میں ہم نے لوزنگ چھوڑی دوستو اسی طرح نو چوکہ چھتیس ساڑھے چھتیس کمل ہے نو اچ ایک ستر اور ایک ان جو ہے نا اس میں ہم نے لوزنگ چھوڑی دوستو یہاں سے بھی ہم نے چھٹا لگانا ہے ساڑھے چھ اچ ایک ستر چھاتی کا چھٹا حصے کا نشان اس طرف سے ادھر لگا دیا ہم آدھائیں نیچے اس کو جو ہنائے سے گرا لیا ہم نے یہ سائٹ کی شیب دینے کے لئے اب یہ کونہ اس پر لگنا ہے اور یہ سکیل کا پھٹا اس لائن پر سیدھا کرنا ہے جو ہم نے آدھائیں نیچے بتا رہی ہے دوستو اور یوں اس کو اپنے لئے نشان کر رہیں گے دوستو ہماری سلائی اس مارکے کے اوپر آنی ہے دوستو یہ آپ نے ذہن نشان کرنا ہے اور اس نشان تک اس کو اپنا ٹارگٹ کر کے خوبصورت ایسے جو ہنا بازے کے لئے شیب دینی ہے میرے دوستو یہ ہوں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یہاں سے اس کو پانچ انچ پر نشان کرنا دوستو اور اس طرف سے سات انچ پاکٹ کے لئے مو دینا دوستو اور نیچے جو ہنا یہ چاک کے لئے جو ہنا ہم چھوڑ دیں سڑھے چار اچ سے نیچے یہ ہمارا چاک ہو جائے گا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بازو کٹنے آپ کو اکتاتے ہیں یہ بھی نشان جو ہنا اپنا لگا لینا یہاں سے سوتر کم دو اچ اور یہاں سے چار اچ شیروانی میں آپ نے یہ کرنا کہ یہ دس ہیں چار آنا تو اس سے انچ ایک نیچے ہی اتر جاتے ہیں ایسے یہ جیب تھوڑی نیچے کو لگی ہوتی ہے اور یہاں اور اس کو بہت زیادہ شیپ نہیں کرنا ہلکا شیپ دینی ہے اس کو تو یہ بہت زیادہ تلچہ نہیں لگایا جاتا اس کو دوستو اور سامنے دو جیبیں اس کی بنائی جاتی ہیں اوپر بات چلیے دوستو اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ بلکل فٹنگ میں آتی ہے بہترین فٹنگ میں آتی ہے اگر اس کی طلیاں تختیاں اور یہ سارے حصے ہم نے جیسے میں نے بتایا ویسے لگائے ہوں تو بہترین جو اپنی جگہ پر بیٹھتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو اب اس کے بعد پرینک کر کے کٹنے آپ کو بتاتے ہیں دوستو دوستو یہ بیک ہے ہماری اور یہ فرانٹ ہے یہاں پہ ہماری سلائی آنی ہے اس سلائی اس نشان پہ اور غرب سے اس نشان پہ ہماری سلائی آنی ہے یقیناً آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ بیک سائیڈ آتا ہے یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا باروہ حصہ جائے ہیں اس کا سوا تین اچھ ایک سنتر بنتا ہے ساڑھے تین اچھ پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں ساڑھے تین یہ ہو گیا اور یہ جو ہم نے ٹکا لگایا وہ اس ٹکے سے ایسے لگ کے ساڑھے تین کو اور ادھر سے بھی ہم نے سلائی مالجن نکال لینا ہے تو یہاں تک اس کو ناب لیتے ہیں دوستو یہ آ گیا پونے گیارہ انچ ہمارا گولہ اس نشان سے یہ جو ہم نے ٹھیک ہنچ کا نشان لگایا ہوا یہ نکل جائے گا کیونکہ یہ ٹھیک ہنچ والے نشان میں ہمارا تال گولہ جو شروع ہوتا ہے اس کا سٹارٹ وہ آئے گا میں آپ کو بھی بازو ڈرینک تیز سمیں بتاؤں گا انشاء لگا یہاں سے یہاں تک ہم نے اپنا تال ناب لینا ہے دوستو اس کو ساتھ ساتھ ایسے ناب لائیں گے یہ اس سلائی والے نشان تک سات انچا رہا ہے سات انچ کو اس سلائی والے نشان پر رکھیں گے دوستو اور آگے یہ اس نشان تک اس کو ناب لیں گے تو یہ آ رہا ہے سو آٹھ انچ ایک سو تک یعنی ساڑھے آٹھ انچ یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو اور اب یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے سلائی کے لیے اس نشان سے اور یہ جو ڈیڑھ انچ پر ہم نے نشان لگایا ہے اس تک اس کو ناب لیں گے یہ آ رہا ہے آٹھ انچ تو چلیے دوستو اب اس کے بازو کاٹ لیتے ہیں دوستو یہ اب ہم گولے کے لیے ڈرائنگ کرنے لگے ہیں یعنی بازو کے لیے تو یہ اس کو یوں سیدھا کر لینا ہے یہ ہو اچھاتی ہے ہمارے چالیس تو چالیس کا چوتھا حصہ جو ہے نا یہ آئے گا دس انچ یہاں سے بھی چالیس کا چوتھا حصہ آئے گا دس انچ دوستو ابھی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ والی جگہ یہاں سے لے کے اور ڈیڑھ انچ تک یہ نکلا تھا آٹھ انچ تو اس آٹھ میں ایک انچ جمع کرنا ہے نو انچ پہ اس کو ایسے رکھ لینا ہے یعنی جو بھی فگر ہمارا نکلا اس میں ایک انچ ہم نے جمع کیا آٹھ نکلا تھا تو ایک جمع ہوا نو ڈیڑھ انچ اس میں سے واپس لے لینا ہے اسی طرح اس طرف بھی نو انچ پہ اس کو ناب لینا ہے اور اس نو انچ میں سے ڈیڑھ انچ دوبارہ واپس لے لینا ہے اور ایک انچ یہاں پہ ہم نے یہ لے لینا ہے اس ایک انچ سے آگے یہ نو انچ رہ گیا ہے اس نو انچ کو سینٹر کر لینا یہاں پہ ساڑھے چار اور اسی طرح یہاں پہ بھی ساڑھے چار انچ کا ایک نشان لگا لینا سینٹر کا پھر اس ساڑھے چار کو آدھا کریں گے یہ آئے گا سوا دو انچ دوستو یہ نشان ہم نے لگا لیا اب ہم نے یہاں سے ڈیڑھ انچ لیس کیا تھا وہی ڈیڑھ انچ جو ہے نا ہم یہاں پہ اوپر یہاں پہ پلس کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ انچ جو ہے نا دوبارہ یہاں پہ جمع ہو گیا سلیو لیندھ ہے ہماری ٹوینٹی تھری تو یہاں سے جو ہے نا دوستو ہم نے بازو کے لیے نشان لگانا ہے تئیس ہمارا بازو ہے تو اس میں سے آدھا انچ جو ہے نا ہم کم کرے رہوں گے ساڑھے بائیس پہ ایک نشان لگا دینا اور اس طرف سے ہم نے تئیس انچ پہ نشان لگا دینا ابھی اس نشان سے ایک انچ ایسے اوپر کھڑا کے ایک ہی ٹیپ رکھنا دوستو یہ آئے گا ساڑھے سطرہ تو ساڑھے سطرہ کا سنٹر جو بنے گا اس پہ ایک نشان لگانا ہے یہ پونے نو انچ پہ اور ادھر سے بھی پونے نو انچ پہ ایک نشان لگانا ہے اور اس لائن سے پونی انچ اندر ایک ایسے لائن لگانی ہے یہاں سے ہم نے اس کو دس رکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اس کو نو پہ نشان کر رہے ہوں گے دوستو اور نیچے ساڑھے سات انچ پہ ہم اموری کے لئے نشان لگا دیں گے دوستو اب ان کو سیدھا کر لیتے ہیں اور آپ کو ڈرافٹ کر کے ناب کر کے پھر بتاتے ہیں بریکٹ میں نے بنا لیا ہوا ہے تو اب دوستو یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا یہاں پہ ایک انچ پہ جو نشان لگا لینا اور چکور اپنے لئے ایک ڈبا بنا لینا اس کونے سے اس نشان تک جو ہے نا ہم اس کو سیدھا کر دیں گے دوستو یہاں اور یہاں سے یہاں تک اب ہم چھاتی کا چھٹا حصہ لگائیں گے چھاتی کا چھٹا حصہ چالیس کا آرہا دوستو ساڑھے چینج یہ سامنے میں لکھے ہوئے ہیں اور اس طرح سمجھنا آئے تو یہ ضربے دو ہو رہا چھاتی کا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چینج ایک ستر پہ ایسے نشان لگا لیا دوستو اس کو ہم نے ایسے نشان کرنا ہے ایسے خوبصورت اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک نشان کرنا ہے ہم نے ایسے خوبصورت گلائی میں جو جا رہا ہوں دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگا اور یہاں سے ڈیڑھ انچ اس لائن سے ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے ایسے اور ایدھر سے ہم اس کو خوبصورت سی ایسے شیپ دے دیں گے جیسے شیپ ہم نے یہاں پہ محول کے لیے دی ہوئی ہے یہ ڈیڑھ انچ جو ہے نا اس ٹکے سے اس نشان تک آ جائے گا یہ ڈیڑھ انچ یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب سوہ انچ کی اس میں نام ہوتی ہے اس نشان سے اوپر ہم نے یہ سوہ انچ نشان لگا دیا یہ ہمارا نام میں چلا جائے گا تو یہ ایڑیا جو ہم چیک کرتے ہیں یہ پونے گیارہ آ رہا یا کم آ رہا یا زیادہ آ رہا پھر آپ کو سمجھاتے ہیں سات 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 اس کو ایسے نام لینا ہے تو یہ پونے گیارہ کی بجائے آرہ گیارہ انچ ایک ستر یعنی تین ستر جو ہےنا یہ بڑا آرہ ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے جو ہمارا یہ تال ہوتا ہے جو نیچے ہم نے اس طرف ناپا ہوا ہے تو اس کو ہم ساڑھے آٹھ کی بجائے آٹھ انچ ایک ستر پر کٹ لیں گے دوستو یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یوں جو ہم اتنے لیے اس کے لیے گولہ ایڈجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس نشان کو اس نشان کو اور ادھر جو ہم اینا ان کو آپس میں ایسے شیپ کر رہنا ہے دوستو ایسے شیپ کر رہے ہیں یوں اور یہ جس میں کونہ سا بنتا یہ ختم کر لینا اور اسی لائن سے ڈیڑھ انچ پر نشان لگانا ہے ایسے ایدھر سے بھی ڈیڑھ انچ پر اور ایدھر سے بھی ڈیڑھ انچ پر یہ ہمارے تال کے لیے نشان ہے دوستو یہ ہمارا سلائی کا نشان ہے ہم نے اس سے باہر آدھا سلائی ماتن کے لیے کپڑا چھوڑنا ہے ایسے سات سات جو ہنا اس کو کٹ رہیں گے اور اس میں اگر آپ نے اس طرح گلفی بنانی ہو تو یوں جہانا زیادہ کپڑا چھوڑ دیا کریں میوں تالپاٹ والی گلفی بنانی ہو تو اس میں تالپاٹ والی نہیں بنتی زیادہ سٹیٹ ہی بنتی ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے ایک انچ پر نشان لگایا تھا ایک انچ پر یہ یہاں پہ ہم نے ایک ٹکا دے دینا یہ ٹکا اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس ٹکے کو ہم جب آپ کٹنگ کر لیں گے اور بازو چڑھانے لگیں گے تو اس ٹکے کو اس ٹکے کے ساتھ یوں دوستو ملا لینا ہے یہاں سے ہمارا بازو چڑھنا سٹارٹ ہوگا سوائے ان کی نم لگ جائے گی باقی پورا پورا آتا ہے نہ کم نہ زیادہ تو چلیے دوستو اب اس کا تال کاٹ لیتے ہیں دوستو یہ گولہ ہم نے اوپر بچھا لیا ہے تال کی لیے نشان کر رہے ہیں اس نشان کی اوپر دوبارہ سے ہم اپنی اسی شیب پھٹی کو رکھیں گے اور اس کو ہٹا کے ایسے تو یوں جو ہے نا اپنے لیے ایک نشان کر لیں گے دوستو اور یہاں سامنے بھی ایک نشان دے دیں گے اور پھر اس کو اس طرف سے کٹ کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے شیب کے لیے لائن لگائی گیا اس کو ایسے کٹ کر لینا اس کو دوستو اور یوں اس کو جو ہے نا پھر اس کے ساتھ ایسے برابر کر لیا جاتا ہے برابر کرنے کے بعد اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ جو کولی والا نشان لگایا ہوگا دوستو اس نشان سے اوپر اوپر رہنا ہم اس کو یوں چلا سکتے ہیں یوں اس کو ایسے چلا لینا اندر کی طرف ڈیڑھ دو انچ اور ہلکا نشان لگانا ہے کیونکہ طال ہم نے خود ایڈیسٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس کو نہ آپ کے دیکھتے ہیں اگر کم زیادہ ہو تو پھر اس کو کم زیادہ ہم کر رہیں گے اپنے حساب سے نہ آپ کے جتنا ہمیں چاہیے دوستو اب اس کو سینٹر کا نشان کرنے لیے آٹھ آیا تو چار پہ نشان لگانا ہے ایسے اور اس کو یوں سیدھا کر لینا دوستو اس لائن سے سوتر ڈیڑھ سوتر نیچے ہی اتر جانا ہے اور یوں ساتھ ساتھ جانا جیسے ہماری بیار مہور کی شیپ ہوتی ہے ویسے ہی ہم اس کو لے رہی ہوتے ہیں دوستو اور اس کو پھر ناف لیتے ہیں یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہی زیادہ ہے تو ہمیں یہاں پہ آٹھ انچ ایک ستر چاہیے تھا تو آدھا انچ جو ہے نا اس کی نام ہوتی ہے اور آدھا انچ اس طرف کی صلاحی ہوتی ہے یعنی نو انچ ایک ستر ہمیں چاہیے تھا تو یہ تقریباً جو ہے نا سات ایک ستر جو ہے نا زیادہ آ رہا دوستو تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو مزید تھوڑا سا یوں اندر چلا لیتے ہیں ایسے اور یوں اپنے لیے تال جو ہے نا ایڈجس کیا جا رہا ہوتا ہے گولا پولا پولا آتا ہے اور تال جو ہے نا وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا رنحول کی تو اس کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی میری اچھے گزارش ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ کام سیکھ رہے ہیں انہیں کام سکھانے میں جلی کریں تاکہ وہ جلی سے جلی اپنے پیروں پر کھڑیں اور اپنے لیے روزگار کما سکیں اور آپ کے لیے نجات کا اور دعا کا سبب دیں دوستو اب اس کو دوبارہ سے جو ہے نا آپ کے دیکھ لیتے ہیں دوستو تو آپ دیکھ لیں یہ نو انچ ایک ستر جو ہے نا پورا پورا آ رہا ہے یوں ہم تال کو تھوڑا بہت چلا کے اور ایڈجس کر رہتے ہیں دوستو یہ بلکل صحیح پرپیکٹ آتے ہیں دوستو اس کو یوں جو ہے نا اوپر سوہ انچ اس طرف چھوڑ دینا ہے سائیڈ میں ہم نے مالگن رکھا ہوتا ہے کھلا کرنے کے لیے تو جب سائیڈ کھلی ہوتی ہے تو بازو بھی کھلا ہو رہا ہوتا ہے دوستو تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ تال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایسے دباؤ رکھ لیا کریں دوستو اور جو فالتو مالکوں کو کچھ رکھا دینا ہے جو ہمارے مالکیں ان کو گہرہ کر دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے کام میں آسانیہ نصیب فرمائے ہم سب سے لازی ہو آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اپنے کام پر دھیان دیں محنت کریں کام میں محنت کر کے دھیانتدارے کے ساتھ کام کر کے تو یقینا ہم سب بہت دھاگے جا سکتے ہیں اور اس کام میں بہت ترقی کر سکتے ہیں دوستو کہیں سے سمجھ نہ آ رہی ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ کومنٹس کے جواب دیا کروں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اچھے سے ٹراپک کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی